بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیدی کازمی سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف دلی عید مبارک ہو کچھ خبریں کچھ تجزیہ سعودی عرب اور عرب امارات اس وقت جو آپ کو پتا ہے کہ افغانستان سے سٹریٹیجکلی دور ہو رہے ہیں پھر ایران کی ایک ملیشیا جس کا نام فاطمیون ہے وہ کیوں اس کے لیے افغان سٹیورنٹس کے لیے تنا خطرہ ہے وہ کیوں اتنے نروس ہیں پریشان لگ رہے ہیں اور افغان حکومت کیسے پوری کوشکر یہ کس طرح ایران سے کیا مدد لی جا سکتی ہے اس پر بھی بات کریں گے جو شاید افغانستان کے لیے بہتر ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے دوسری چیز وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے آپ کے انہیں دیکھا ہوگا کہ جس طرح ابھی ان کا جو ایک سوفٹ ویر اسرائیلی سوفٹ کے ذریعے ان کو دوزار انیس سن کو موبائل فون اور کمپیوٹر کو ہیک کرنے کی کوشش تھی اس میں مزید کچھ لوگوں کے اور بھی نام آئے ہیں وہ لوگ کون ہیں اس پر بھی ایک اہم تفصیلات اپ ڈیٹس ہیں افغانستان کے آرمی چیف اگلے ہفتہ ہندوستان کے دورے پر جا رہے ہیں وہ کیا بات کریں گے وہاں پر انہیں کیا ملے گا وہاں پر کس لیے جا رہے ہیں اور تیسری دفعہ یہ جو ابھی ٹک ٹاک بین کی جا رہی ہے اس کا کیا ماجرہ یہ ڈراما کب تک چلتا رہے گا سب سے پہلے ناظرین سعودی عرب عمرات کی بات کرتے ہیں دونوں اس وقت افغانستان کے تنازع سے اپنے آپ کو دور رکھنے ہیں اس کی وجہ کہ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں سعودی عرب نے افغانستان کے جو سٹوڈنٹس ان کو چار عرب ڈالر کی امداد دی تھی سعودی عرب اور عمرات جو ہیں عرب عمرات وہ تین ممالک تھے جنہوں نے دو ہزار ایک میں انہیں تسلیم بھی کیا پاکستان عرب عمرات اور سعودی عرب دو ہزار تین میں پھر افغانستان میں امریکہ کے ساتھ عرب عمرات موجود بھی تھا اب یہ لوگ کیوں نہیں سمات نازع میں پڑھ رہے اس کی بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اس وقت سعودی عرب جدید سعودی عرب کی طرف بڑھیں ہم دنیا کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتے کہ ہم کسی بھی صورت میں افغان سٹوڈنٹس کی حمایت کرتے ہیں دوسری طرف اگر ہم نے ان کی حکومت کو سپورٹ کی افغان تک حکومت کو تو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑھ سکتا ہے اس لیے بہتر ہی ہے کہ ہم اس سے دور رہیں عرب عمرات میں ایک بڑی تعداد میں افغان باشندے وہاں موجود ہیں افغان حکومت کے حمیمی ہیں اور افغان سٹوڈنٹس کے حمیمی ہیں وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ اس معاشی حب میں جو ایک سنگاپور بنا ہوا ہے میڈل ایسٹ کا وہاں پر یہ مسائل ہو ماضی میں انہوں نے مصر میں صدر مرسی کی حکومت کو آپ کو بتاہ ختم کیا تھا جو اس وقت جو مسلم برادر ہوتھ مسلمان بھائی چارہ ایک تنظیم تھی وہ ان کی حمایت یافتہ تھے لیکن اب جدت پسندی آپ کو بتایا انہیں بہت پسند ہے افغان سٹوڈنٹس کی صورت میں وہ کبھی سپورٹ نہیں کریں گے حالانکہ یہ ماضی میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تین ممالک تھے پاکستان سعودی عرب اور عمران اس حکومت کو بھی تسلیم کر چکے ہیں اور پیسہ بھی دے چکے ہیں مکمل طور پر فائنانس بھی کر چکے ہیں لیکن اب یہ واضح پیغان دے رہے ہیں کہ کسی صورت میں ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے کہ دنیا ہمیں قدامت پسند تشدد پسند یا شدد پسند کسی صورت میں ہمیں یہ سمجھے ہم لوگ اپنا بلکل ایک مکمل امیج جو دنیا سے جو رکھ رہے ہیں اسے لائیں گے محمد بن سلمان اور محمد بن زائد آپس میں بہت سے مسائل ہیں بلکل پرابلمز ہیں لیکن اس ایک نکتے پر دونوں اکٹھے ہیں اور دونوں نے اسی لئے دیکھیں قطر میں یہ مذاکرات ہوئے وہاں قطر دلچسپی لیتا رہا قطر نے سارے معاملات تحقیل لیکن سعودی عرب عمرات اس میں نہیں پڑے سعودی عرب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیا شہر بنا رہا ہے نئی ٹکنالوجی لا رہا ہے جدد پسندی کی طرف جا رہا ہے موڈرنزیشن کی طرف نصاب میں تبدیل دوسری طرف عرب عمرات بھی ایک بڑی سے بڑی ارگنزیشنز ایکسپو کروا رہے ہیں تجارت کروا رہے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں معاملات مال و دولت کی طرف اس لئے وہ نہیں پڑیں گے ترکی دوسری جنب ان کا بھی موقف آپ کے سامنے آ چکے ہیں لیکن اب ایک جو سب سے بڑی جو ابھی جو پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ایران کی طرف سے افغان سٹونٹس کو حمایت ایران کی ایک ملیشیا ہے فاتمیوں جس میں تقریباً ستر ہزار لوگ شامل ہیں اور یہ ہزارہ کے وہ لوگ ہیں جن جو ایراک کے شام میں وہاں پر ایران کی ملیشیا کا رول ادا کرتے ہیں افغان حکومت کی پوری کوشش لیے کس طرح ایران کو اس بات پر قائل کریں کہ اس ملیشیا کو ہمارے ساتھ بیجیں ساٹھ ستر ہزار لوگ یہ کیونکہ جنگ و جدل کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں تو یہ پھر افغان سٹونٹس کے ساتھ لڑیں گے یہاں پر اور ہم ان کی پیش قدمی کو روک دیں گے ستر ہزار یہ ہے اسی ہزار وہاں مقابلہ بڑا سخت تھا لیکن ماضی میں آپ کو پتہ ہے ایران نے اس ہزارہ کمیونٹی کی بڑی مدد کی تنخوائیں دی مالی سپورٹ کی ان کے مختلف طرح کے جو اس علاقے کے انہیں شام عراق میں اس ملیشیا کا حصہ بنایا انہیں وہاں رکھا اور اب وہ بڑی تعداد جو ہے وہ افغان سٹونٹس کے لیے بہت بڑا خطرہ بند سکتے ہیں لیکن ایران ان ممالک میں شامل ہے جو اس وقت افغان سٹونٹس کی حمایت کر رہا ہے بڑی حیران کن بات ہے افغان حکومت کے لیے بڑا دھچکا بھی ہے اس لیے اب افغانی چیف آفرمی سٹاف ہندوستان کے دورے پر اگلیفتے جا رہے ہیں جہاں وہ یہ بات کریں گے کہ آپ ہمارے دفاع کو کس طرح مضبوط کریں عید کے دن نماز کے دوران جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا اس لیے افغان کی ملاقاتیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوازہ جید دوال سے بھی ہیں مختلف شعبوں میں وزیر دفاع سے بھی ملنے ہیں اور تین دن کی میٹنگ ہے تین دن وہاں رہیں گے ہندوستان میں اور پچھلے کچھ سالوں میں پانچ ملٹری کے ہلیکاپٹر بھی ملے کچھ سپیر پارٹسمن کی مدد بھی کی جاتی تھی اور یہ ایک ایسے وقت میں دورہ ہے جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بڑے نہ ہونے کے برابر ہیں افغان چیف جو ہیں وہاں پر مدد لینے کے لیے جائیں گے لیکن اب ایران کا رول دیکھیں بڑا زبردست ہے بجائی یہ کہ ان کی مخالفت کرتے وہ افغان سٹیونٹس کے ساتھ ہیں جبکہ دوسری طرف سعودی عرب اور عرب امراض وہ پہلے ماضی میں ساتھ تھے اب نہیں ہیں یہ بڑی ایران کن باتیں ہیں اچھا عمران خان صاحب کے سوفٹ ویئر جو ان کا آپ کو پتا ہے کمپیوٹر سوفٹ ویئر موبائل پر ہوا اس پر میاں نوازشی صاحب کا نام لگ رہے ہیں یہ فرخ حبیب نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل اور ہندوستان کی مدد سے اسے ہیک کرنے ہی کوشش کی اب اس میں فرانس کے صدر کا نام بھی آگیا ہے ساؤت افریقہ کے صدر کا نام بھی آگیا اور تیرہ مزید حکومتوں کے نام آگیا ہے بہت بڑا سکینڈل بن چکا ہے ہندوستان اور پاکستان کی طرح سے ابھی تھا کوئی افیشل موقف نہیں آیا کہ عمران خان کا 2019 میں وہ کرنے کی کوشش کرتے رہے سوفٹ ویرہ ایکس ویرہ نہیں اور مسلم نے نون کی طرف سے بھی کوئی تردید نہیں آئی کہ جی ہم کیوں کریں گے بارل اس وقت ہندوستان کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے امریکہ اور روس آپ کو پتہ ہے جو ماضی میں ہندوستان کے بڑے سپورٹر تھے اب افغانستان کے معاملے پر وہ پاکستان کی طرف ہے روس پہلے بھی ہندوستان کا بڑا دوست تھا ماضی میں امریکہ کے تعلقات آپ کو پتہ ہیں لیکن اب دونوں نے جو اعتماد کا اظہار پاکستان پر کیا ہے اسی لئے دیکھیں روس نے گیارہ سو کلومیٹر کی گیس پائپ لائن لاہور سے کراچی تک یا کراچی سے لاہور تک اتنا بڑا معیدہ کیا ہندوستان احران پر شان رہ گئے یار اب اتنا بڑا پیسہ دوسری طرف امریکہ چین کے ساتھ مخالفت ہونے کے باوجود پاکستان کے کردار کو بھول نہیں سکتا تو یہ ہندوستان سوچ بچار میں یہ ہو کیا رہا ہے اکتے سے گست کے بعد کیا ہوگا بھائی یہ سب سے بڑا معاملہ ہے اور ہندوستان ابھی دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو بڑی غور سے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لئے کیا کردار ہوگا ہمارے لئے کیا یہاں پر رہ جائے گا جو گرم تمام ممالک کی جو خارجہ پولیسی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے آخر میں ایک ویڈیو بڑی وائرال ہوئی مسلمی قنون کے جو عابد شیر علی ہیں اہلہ خانہ کے ساتھ وہ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو نہیں تو چل رہی ہے انتہائی گندی زبان کا استعمال ہوا یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا ہے دوسری پارٹی نے بھی اپنا موقف دے دیا وہ بھی سوشل میڈیا پر آ گیا اس پر دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں مسلمی قنون کے عابد شیر علی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ یہ جس ریسٹرانٹ میں یہ سوشل میڈیا پر جہاں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہاں پر دونوں پارٹیاں کھانے کھانے گئیں چونکہ آج کل کرونا کے دنوں میں ہیت کھلی ہے تو ریسٹرانٹس بہت بیزی ہیں بہت زیادہ پیکنگیں مل دی نہیں رہے تو وہاں پر اردگید خواتین تھی بچے بیٹھے ہوئے تھے ریسٹرانٹ کے اندر باہر جتی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی تیس تیس منٹ ویٹ کر کے لوگوں کی باری آئی تھی یہ دو گاڑیوں پر جب آئے اور پھر انہیں جب وہاں پر جگہ نہیں ملی انہوں نے فیملی نے کہا کہ یہی کروس کر کے ہمیں آگے نکل کر لائن سے گزرنے کی کوشش کر گس گئے اندر دکے مار کے جس طرح عادت ہے وی آئی پی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں اسی طرح کرتے ہیں کہ آپ تیس منٹ چارلسمنٹ پہلے دنیا بھر میں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن وی آئی پی ہو آپ کے ساتھ ششکے نہ ہو آپ کے پیچھے آگے ہٹو پیچھو کے بندے نہ ہو آپ کو پروٹوکول نہ دیں تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں آپ نے افتخار چودری صاحب کی ایوین ویڈیوز دیکھی ہوگی تو عابد شیر علی کو بڑا غصہ آیا بھر لو دھکا دے کے اندر چلے گئے اب جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اس پارٹی کی جو دوسری پارٹی ہے ان کی خاتون نے انہیں کہا کہ آپ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پر پلتے ہیں اب یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو آپ کو شنم آنی چاہیے کم از کم یہاں تو وی آئی پی نہ بنے یہاں پر سب لوگ عام لوگ ہیں برابر ہے اس پر آبد شیر علی جو کھڑے ہوگے سیخ پہ ہوگے کھانا سامنے پڑھاتا ہے بچے عورتیں خوات سب لوگ بیٹے ہوئے دیں انہوں نے نہ ماں دیکھیں نہ بیان اور وہ گندی گالیاں دیں پھر دوسری طرف سے بھی جواب آنے شروع ہوگی پھر دولوں طرف سے پھر ویٹر آئے اور پھر ویٹر نے آگے گربان آنے شیر علی کا پکڑ لیا دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے یہ ہمارے وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور یہ پاکستان کی پیسوں پر ہونے کے آپ پالنے آپ یہاں پر کال دو کچھ دن پہلے آپ کی اہلیہ جو ہے دنیا سے رخصت ہوئی آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت افسوس منانا چاہیے عید پر لوگ یہی کرتے ہیں وفا تو دعا کرنے چلے جاتے ہیں فیملی کے ساتھ افسوس کہ آپ یہاں پر گلچرے اڑا رہے ہیں وہ انہیں غصہ آگے کھڑے ہوگے انہوں نے پھر وہ کیا گندی ہر طرح کی جو غلیظ زبان استعمال کی جو کوئی دورائی نہیں جا سکتی یہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کی دوسرے تیسرے نمبر کی بڑی پارٹی کے ایک اہم لیڈن ہے میاں نواشی صاحب کے بھانجے بھی ہے ساتھ اور اب ان کی جو اہلیہ بھی رخصت ہوئی ہیں مدرس یہ بڑا افسوس کا معاملہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اس پر کرنا نہیں چاہے لیکن چونکہ ویڈیو وائرل ہوگی دنیا بھر میں ہندوستان تک یہ پہنچ چکی ہے تفاقی بات ہے کیونکہ ان کی گالیاں پنجابی میں ہیں بہت سری تو وہ لوگ بڑے مزے لے کے سنتے ہیں اب دیکھیں یہ بڑا بہرحال اس پر میں کیا کہوں ٹک ٹاک پر پھر بین لگ رہا ہے اس کی وجہ وہ گندہ مواد ہے اور اس دفعہ دیکھیں پسند انہیں کوئی بھی نہیں کرتا گندہ مواد وہ ایک خاص طبقہ ہے ان کی حمایت میں بند کیا کام تو پاکستان پاکستان جواب میں ٹک ٹاک بند کرتی انتظار کریں یہ فہاشی اور اوریانی کے خلاف ایکشن ہے یہ دنیا کے کسی ملک کے خلاف نہیں ہے لیکن حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ رو تین دفعہ بند ہوئی تین دفعہ کھل گی یا تو بند نہ کریں یا کھل لیں نہ دیں آپ ایک میکنیزم کیوں نہیں بناتے بیٹھ کر اس کی ویڈیوز کے کمیونٹی سٹینڈرڈ بنے ہو اس ایپ والوں سے بات کریں آپ ان کو اپنے کمیونٹی سٹینڈرڈ دیں کہ یار یہ چیزیں ہمارے ملک میں نہیں علاؤ بہت سمپل سی بات ہے اس کے بعد وہ ہے آپ خود دیکھیں گی یہ انہوں کا کام ہے ان سے بتائیں اگر آپ نہیں چلائیں گے تو آپ کو لاؤس ہوگا آپ کا بزنس خراب ہوگا تو یہ میکنیزم بن سکتا ہے یہ روز آئے دن عدالت بند کرتی ہے دوسری عدالت کھول دیتی ہے آپ اپنا ڈراما بنواتے ہیں پوری دنیا میں خبریں لگتی ہیں اس کا کوئی پروپر حل نکالا جائے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنی اید انجوائے کریں اپنا خاص خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ